نمازکار دوستو جل لوگوں کو ایڈسس اکاؤنٹ سے ایک بھی بار پیمنٹ نہیں آیا ہے تو ٹیکس انفورمیشن اس کو کیسے فیل کرنا ہے آج میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتانے والا ہوں سب سے پہلے مینج ٹیکس انفو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایڈ ٹیکس انفو اس کے بعد ایمیل آئیڈی کا پاسورڈ ڈال کے نیچ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایڈسس اکاؤنٹ کس کے نیم سے ہے یہاں پر اس کا پورا نیم سو ہو جائے گا اس کے بعد سے انڈویجول پر ٹک کریں گے اور نیکس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سیٹیجنسپ میں نو چوز کریں گے اور نیکسٹ اس کے بعد سے انڈویجول ایوالا فرم سیلیکٹ کریں گے اور سٹارٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد کنٹری آف سیٹیجنسپ میں انڈیا چوز کریں گے یہاں پر پین نمبر ڈالیں گے اور نیکسٹ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹیکس آئیڈنٹی پر آپ کا انڈویجول نیم رہے گا آپ کا کنٹری انڈیا چوس رہے گی اور آپ کا پین نمبر یہاں پر سو ہو جائے گا اس کے بعد سے آپ کو نیچے کی طرح پانا ہے اور یہاں پر ایڈریس پورا فیل کرنا ہے جو ایڈریس آپ نے ایڈریس میں پن بھگاتے ٹائم فیل کیا تھا جیسا آپ نے ایڈریس لائن نمبر 1 فیل کیا تھا یا پھر لائن نمبر 2 سیم دو سیم یہاں پر فیل کرنا ہے میں یہاں پر کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد پوشٹل ایڈریس ایج سیم یہاں پر ٹک کریں گے اور نیکسٹ اس کے بعد ٹریک ٹریٹی پر یس پر چوس کریں گے اور یہاں سے ٹک کریں گے اس کے بعد سے یہاں پر انڈیا چوس کریں گے اس کے بعد اسپیشل ریٹ اینڈ کنڈیشن یہاں پر سربیز میں ٹک کریں گے اس کے بعد سے آرٹیکل یہاں پر سیبن چوس کریں گے یہاں پر آپ جیرو سیلیکٹ کریں گے اور دوبارہ سے یہاں پر رائٹ کریں گے اور یہاں پر بھی write کریں گے اس کے بعد سے یہاں پر article وارہ select کریں گے یہاں پر 15% اس کے بعد سے یہاں پر yes کریں گے یہاں پر بھی yes کریں گے اور اس کے بعد سے یہاں پر article وارہ اس کے بعد سے یہاں پر 15% اور یہاں پر tick کریں گے اس کے بعد سے next اس کے بعد آپ نے اس فرم میں کیا کیا فیل کیا ہے سب کچھ صحیح لگتا ہے تو آپ کو یہاں پر confirm پر click کر کے next پہ click کر دینا ہے اور اگر آپ کو یہاں پر لگتا ہے کچھ mistake ہو چکی تو آپ یہاں سے back جا سکتے ہو مجھے لگتا ہے سب کچھ میں نے صحیح بھر دیا اس لئے میں confirm پہ click کرتا ہوں اور next اس کے بعد سے آپ کے pen card میں کیا نام ہے یہاں پر ڈالیں گے full legal name fill کرنے کے بعد signature پہ yes کریں گے اس کے بعد next اس کے بعد activities and services پہ no پہ choose کریں گے اس کے بعد سے یہاں پر tick کریں گے اس کے بعد سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دو option مل جائیں گے کہ آپ نے adsense payment receive کر لیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے میں ابھی تک اس adsense account سے payment receive نہیں کیا ہے اس لئے میں یہاں پر اوپر والا choose کروں گا اور submit پہ click کر دوں گا دوستو اس پکار سے ہمارا جو tax form ہے successful submit ہو گیا ہے اور آپ کو adsense payment اس طرف سے ایک mail بھی آ جائے گا کہ your tax information has been approved ہے